تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پاکستان نہیں ہیں یہ ہے کہ جو امام صاحب ہیں عمر احمد صاحب وہ اپنے بات پر ثابت قدم ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو میں معافی مانگوں گا اور نہ ہی میں صیفہ دوں گا پڑھایا گیا سلیبس میں انڈیا پاکستان دشمن انڈیا پاکستان کی جنگ ہمیں جنگوں پہ لگا دیا ہمیں نفرتوں میں بار دیا ہمیں کشمیر کا دکھا دیا ہمیں ظلم دکھا دیا گیا اور یار اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ بھی تو دکھائیں جو بھارت کر رہا ہے وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہ تو خوشی بڑی ہے ہماری توجہ کیا ہے انڈیا مرداباد اس کے علاوہ ہم کچھ کرتے ہیں پروڈکٹس کی یوز کرتے ہیں فلمیں اس کی گانے اس کے سنتے ہیں نقلے ان کے کرتے ہیں فیشن شو اس کے کرتے ہیں سٹائل اس کے کرتے ہیں ڈیزائن اس کے لیے تھے اور بھائی سامنے کا ہونا انڈیا تک ہے کہ مرداباد تو ہم یہی انڈیا تک ہی میں عدود رہیں گے وہ تو مقابلہ کر رہا ہے سپر پاور کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں دوستو آپ سبی کبتاوک کی بھارت میں سبی پرکار کی ریلیچنس کے لوگ مل سکتے ہیں سریکی سائی اسلام ہندو آپ سبی کبتاوک جتنے بھی کاشٹ کے لوگ پا جاتے ہیں دنیا میں آپ کو یہاں پر دیکھنوں کو مل سکتے ہیں کچھ مسلمانوں کی کاران آپ سبی کبتاوک کس پرکار سے یہاں پر سب سے جاتا ہندو مسلم ہوتا ہوا نظر آرائے کس پرکار سے جو کی لڑائیاں دیکھنوں کو مل رہی ہیں بھارت میں سب دیکھ کر پاکستانی پبلک کیا بولتی ہے دیکھتے ہیں دوستو پاکستانی گرائے علیگر مسلم یونیورسٹی میں جنہ کی فوٹو ہے سید احمد خان کی فوٹو ہے جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں اشواخ اللہ خان کی فوٹو نہیں ہے اچھا دوسری بات دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں مسلم سے سارے ایک سارے ایک جیسے ہیں اصلیت میں آپ پانے گے ایوڈیا کے اندر جب سب سے پہلی پہلی بات تو ہمارے یہاں لڑائی جو ہوئی ہے وہ لڑائی جگڑا پاد میں پہلے کانفلکٹ جو کریئٹ ہوا ہے جو بھی ہوا اس میں ایک 1949 میں رام للا کی مورتی ستھاپیت ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے پہلی گواہی کس کی تھی کس کی پولیس کانسٹیبل جو مسلم تھا عبدال نام تھا اس کا عبدال سمتھیں اس نے کہا کہ یہاں میں ڈیوٹی پر تھا میں نے دیکھا ایک دم سے آسمان سے روشنی آئی باقاعدہ on record ہے آسمان سے روشنی آئی اور جب اندر جا کر دیکھا تو وہاں رام للا ویراجمان تھے ایک مسلمان کی گواہی دوسری آپ کے یہاں ڈسکس نہیں ہوتا ہوگا ہم تو جانتے ہیں نا ان چیزوں کو ہو کہا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کس کیس ریپورٹ آئی تھی Archeological Survey of India کی جو خدائی ہوئی ان کے نیچے چیک کیا کہ کیا تھا اس خدائی کے اندر کس کی گواہی مانی گئی ہے کے کے محمد صاحب کی مسلم کی گواہی جس نے لکھ کر دیا کہ ہاں میں نے چیک کیا اور میں یہ مانتا ہوں میرا اوپینین ہے کہ یہاں مسجد کا سٹرکچر نہیں تھا زمین پر مندر کے یا کسی ایسے ہی کسی سٹرکچر تھے کے کے محمد صاحب کی گواہی ایوڈھیا میں ہوئی ہے تب جا کے کوٹ نے مانا کے ہاں وہاں پر بندر کی نیو رکھی ہوئی تھی بھارت اسی کروڑ عوام کو سب کچھ فرید دینے والا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں کیا کہیں یہ بڑی خبر تو ہے ضرور ہے لیکن ہمیں بھی ریلیف دینا چاہیے اگر انہیں دے اتنا کیسے افورڈ کر آگے کیسے نکل اس لیے کہ ان کے ملک نے ترقی کی ہے اس وجہ سے ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی ہمارے سیاست انہوں نے ترقی کی ہے ان کی عوام غریب ہے اور ان کے حکمران امیر ہیں ہمیں متحدہ جس کے پاس ہم بار بار جاتے ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ دیا وہ کہہ رہے ہیں بھارت کے غربت بہت کم ہو گئی ہے تو وہ کی ہوگی نا کسی طریقے سے اس بارے میں مجھے نولیج نہیں ہے لیکن جو میں اپنے اردگل میں اگر پاکستان کو محول دیکھوں تو اس کے مطابق تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ غربت ہو گئی ہے کہ یعنی کہ اب یہ حال ہو گیا کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے چھپتا ہی پھر رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے حالات کو کیسے کریں اس لیے کہ ہمارے ہمارے لیے کمانے کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے ہمارے لیے لگانے کے لیے ابھی ہم صبح سے لے کے شام تکر دیکھیں تو بچوں کی فیسے ہی پیے کر پاتے ہیں اور ہمارے ملک کے اتنا گندہ سسٹم ہے کہ ہم جس بارے میں بھی سوچیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پاکستان نہیں ہیں یہ ہے کہ جو امام صاحب ہیں عمر احمد صاحب وہ اپنے بات پر ثابت قدم ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو میں معافی مانگوں گا اور نہ ہی میں صیفہ دوں گا کیونکہ میں نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے انڈینز میں چاہے وہ مسلم ہوں یا ہندو ہوں انہوں نے ہمیشہ اپنے کہلے کہ کنٹری کو سب سے پہلے رکھا ہے ہماری ہماری توجہ کیا ہے انڈیا مرد آباد انڈیا مرد آباد اس کے علاوہ ہم کچھ کرتے ہیں نہیں پروڈکٹس کی یوز کرتے ہیں فلمیں اس کی گانے اس کے سنتے ہیں نکلے ان کے کرتے ہیں فیشن شو اس کے کرتے ہیں سٹائل اس کے کرتے ہیں ڈیزائن اس کے لیے تھے اور بھئی سامنے کا ہونا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے ٹھیک ہو یہ بات ہے یہ ہماری صرف بھی بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے کے بجائے نفرد بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں مزاق بھی اپنا بنواتے ہیں وجہ یہی ہے جو کمزور قوم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بولنے پہ توجہ ہوتا ہے جو جو ہوشیار ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح بڑھنا ہے اللہ اس قوم کی حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے ہمیں جو پڑھایا گیا سلیپس میں انڈیا پاکستان دشمن انڈیا پاکستان کی جنگ ہمیں جنگوں پہ لگا دیا ہمیں نفرتوں میں بار دیا ہمیں کشمیر کا دکھا دیا ہمیں ظلم دکھا دیا گیا اور یار اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ بھی تو دکھائیں جو بھارت کر رہا ہے وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہ تو خوشی بڑی ہے وہ تو بھائی چار چار شادیاں کروا رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں ٹرپل طلاق پر بہن ہے وہاں پر میرے بھائی ٹرپل طلاق پر بہن ہے ٹرپل طلاق پر بہن ہے تو وہی میں آپ کو بات کروں جیسے شویم ملک نے آگے پانچ شادیاں کرنی دکھایا تین گئے ہیں لیکن اس نے پانچ شادیاں کی ہے قانون کی بھی خلاف ورزی کی اسلام کی بھی خلاف ورزی کی دیکھیں سانیا مرزا جو ہے ہماری بہن ہماری بھابی ہے ہم آپ سے معذر چاہتے ہیں شویم ملکی سے کی کیوں کہ آپ بڑی اچھی خاتون ہیں ماشی اللہ ہر طرف سے سپورس میں آن بھی ہیں اور بڑی زبردست ہیں خیر ہماری گول ہماری گول انڈیا تک ہے کہ مرد آباد مرد آباد تو ہم یہی انڈیا تک ہی مدود رہیں گے وہ تو مقابلہ کر رہا ہے سپر پاور کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں یہ علاقے وہ ہم سے دس گنا بیس گنا بھی زیادہ ہیں اس کی عوامہ کو تو پتہ ہوگا ایک سو چالیس کروڑ ہے لیکن پھر بھی ہم سے بہتر ہے ایک سو چالیس کروڑ کو کنٹرول کرنا یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے ہم سے بیس کروڑ برداشت نہیں ہو رہا ہم اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات ہمارے لوگ اس چیز پہ ہنس رہے ہم نہ خود کچھ کر سکتے ہیں صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دس روپے ہنس ہے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اگر ہم کوشش کر لے تو ہم یہ ہر چیز کر سکتے ہیں ہم بھی انسانیں نہ ان کی دعاں کے اس کی بھی دعاں کے اس کی بھی ایک نہ کے وہی بھی جو ہم کھاتے ہیں تو یہ تو نمکن تو نہیں ہے اگر ہم کسی پہ ہم ایک انگلی وہ کرتے ہیں تو چار انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں ہم خود کوشش کر لے بھارتی ہے جنرلیش نے بتایا پاکستانی اینکر کو کی یہاں پر کوئی بھی بڑی حملہ باجی یا کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے مسلمان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنگہ پھسنگ ہمیسا کرتے رہتے ہیں انہی کا قاران ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے صدیوں سے ہندو کبھی مسلم اور کبھی آپ سب سے کہتے ہیں ماندیر اور مسجد میں جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے کچھ مسلمانوں کی قاران جو کہ پوری بھارت میں جو کہ مسلمان بدنام ہیں سب سے پاکستانیوں کا یہ لگتا ہے کہ وہاں ہندو ہیں مسلمانوں پر جلم کرتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے ہیں ان کو جو کہ باہر نہیں نکلنے رہتے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں سچائی کیا ہے وہ سب سامنے ہی رہتی ہے پاکستانی کچھ جو انپڑ جائل مدرسہ چھاپ ہوتے انہیں بیسواس نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ایک اس پرکار سے دنگا پسانگ کرتے رہتے ہیں ہمیں ساتھ جھکڑا کرتے رہتے ہیں سب سے پتا ہوا کہ پچھلے کچھ دن پہلے 22 جنرلی کے آپ سب سے پتا ہوا کہ پربو رام شریح کی انہیگریشن آنے اُدھ گھٹن تھا وہاں پر جو کہ بڑے بڑے دیش کے مسلم لوگ آئے تھے ہاں کہ مسلمانوں نے ان کو دھمکیا دیں کہ یہ بھائیچارہ کی بات کیوں کرنے آئے ہو آپ لوگوں دوستو کیا کہنا ہے اس موسلمانوں کے لئے کمینٹس جروع باتتا ہے ملتے دوسر کو انہیرز میڈے